شامل کریں کہ ٹیکس دہنگان کے لیے ایک اور مشکل جائدات فروخت کرنے والے کو اب ایف بی آر سے این او سی رینی پڑے گی ایف بی آر نے اس حوالے سے سرکولر جاری کر دیا ہے مزید جان لیتے ہیں کامران چوہان سے جی کامران اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی کزشتہ بجٹ میں پروپٹی پر ٹیکس آئیت کیا گیا تھا اور انکم ٹیکس لاکے میں امینڈمنٹ کر کے ایک سیون ای شک شامل کی گئی تھی اس بجٹ میں اس سیون ای شک میں مزید امینڈمنٹ کی گئی اور اب یہ لاو بنایا گیا ہے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں اب وہ اگر اپنی پروپٹی کو سیل کریں گے تو پہلے ایف بی آر سے اس کی این او سی لیں گے یہ سارا معاملہ کیا ہے اور کیا ٹیکس پیئر کی مشکلات کو مزید بڑھایا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ فائق رضا صاحب ہیں جو معروف ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں اور سابق سیکٹی کراچی ٹیکس بار ہے ایک سرکولر آ گیا ہے دو تین دن پہلے اس حوالے سے کہ سیکشن سیون ای کا جو سیلر کے اوپر ٹیکس ہے گین ٹیکس جس کو ہم نوملی کہتے ہیں وہ ایڈھولڈنگ ٹیکس ہے وہ اور اس کو بیچنے کے لیے نون فائلر کو کوئی این او سی دینی لینی ہے یہ کلیر سمجھ لیں نون فائلر بغیر کمیشنر سے این او سی لیے بغیر بیسکتا ہے جو فائلر ہے جس نے وہ پروپرٹی دو جگہ ڈیکلیر بھی کیوی ہے اپنے انکم ٹیکس ریٹن میں ویلڈ سٹیٹمنٹ میں بھی دی ہے اور وہ پروپرٹی ساتھ ساتھ سیون ای کے ڈیکلیرشن میں بھی دی ہے اس کے باوجود بھی کنڈیشن رکھ دیئے کہ کمیشنر سے این او سی لے ایک چیز میں اور ایٹ کروں گا یہ این او سی لگانے کا ایف بی آر کو کوئی قانونی اختیار نہیں ہے پروپرٹی کا ٹرانسفر کا سارا جو لاؤ ہے وہ پروینشل صوبائی لاؤ ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایک کے تحت ریسٹر ہو رہا ہے سب ریسٹار کا جو ہے وہ ریسٹرشن ایکٹ ہے اس کے تحت ریسٹر ہو رہا ہے تو یہ قانونی طور پر بھی غلط ہے یہ پورا سرکلر اور کنڈیشن ویڈرو کرنی چاہیے ان کو آپ کو اگر پکڑنا ہے تو نون فائلر کو پکڑنی دیں کہ میں فائلر ہوں میں ہر سال اس پروپرٹی پر ون پرسنٹ ٹیکس دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا سیون ایک بھی دس سال سے رکھی پندرہ سال رکھی میں نے پندرہ سال ہر سال ایک ایک پرسنٹ ٹیکس دیتا گیا جو نون فائلر ہے اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے آخری سال میں جس سال نے بیچ رہا ہے اس سال میں وہ نون فائلر کا ٹیکس دے کر بیچ دے کچھ پوچھ گئے نہیں ہے اس سے یہ آپ نے گفتگو سنی فائق رضا صاحب کا کہنا ہے کہ اس نئی امینڈمنٹ سے جو ٹیکس نیٹ میں شامل لوگ ہیں ان کی مشکلات بڑھیں گی ایف بی آر کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے اور جو لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے ان کو سہولیات دے